غزار لہو لہو اسرائیلی تیاروں کی بمباری سے فلسطینی شہدہ کی تعداد دو سو نو ہو گئی بارہ سو سے زائن سخمی شہدہ میں سنتالیس بچے اور تیس خواتین بھی شامل ہماس کے سینئے رہنمہ کا گھر بھی مسمار کر دیا گیا او آئی سی کی ایگزیکٹیف کمیٹی کا وزراء خارجہ سطح کا اجلاس القدس کی آزادی تک سلامتی اور استحکام ممکن نہیں القدس اور الاخصہ اسلام کا پہلا قبلہ اور تیسری مقدس ترین مسجد ہے اور یہ امت مسلمہ کے لئے صرف لکیر ہے او آئی سی کا مشترکہ بیانیا چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول گھٹو کی وزیراعظم امران خان پر تنقید کہتے ہیں امران خان کی تبدیلی ایک فراد تھی نا اہل وزیراعظم پورے قوت لگا کر بھی رمضان میں مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام رہے اور ایک پر بھی عوام کو ریٹ نہ دے سکے ظلفی بخاری نے اہدے سے استفاہ دے دیا رنگ رول سمیت کسی بھی منصوبے سے کوئی تعلق نہیں انپائری مکمل ہونے تک اہدے سے مفتاپی ہو رہا ہوں ظلفی بخاری کا بیان وزیراعظم کی جمعہ کو سرکاری سطح پر اسرائیلی مظالم کے خلاف یوم احتجاج منانے کی حدایت قومی دولت دوٹنے والوں کو جھوڑا نہیں دیا سکتا ہے آنون کی حکمرانی کے لئے کسی بھی حد تک جائیں گے وزیراعظم عمران خان کا بیان ایت تاطلات ختم سن برڈنگ کنٹرول آتورٹی میں پانچ ڈائریکٹرز کے دباطلے اور تائناتیاں ڈائریکٹرز ابھی نظام کو سمجھ نہیں پھائے تھے کہ ازلہ تبدیل کر کے مزید پیچتگیاں پیدا کر دی گئیں سپریم کورٹ نے ٹرولرز کو کراچی میں داخلے سے روک دیا سن حکومت کی کیا رٹھ ہے جو ٹینکرز کنٹرول نہیں ہوتے اگر آئلنگ ٹرمینل نہیں بنا سکتے تو ایڈمیسٹریٹر رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا سپریم کورٹ کے ریمات کراچی میں گرمی نے لوگوں کو بحال کر دیا درجہ حرارت تین سالنس ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا شدید ڈونی کی لہر آئندہ تین روز تک جاری رہے گی شہر قائد میں ہیٹ ویف کا خطرہ کراچی زلہ آوستی میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ناپس سمارٹ لوگ ڈاؤن میں دیس مہین تک کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا نازم آباد کے مختلف علاقوں میں بھی لوگ ڈاؤن کا نفاظ کر دیا گیا اور سکھر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاق آپریشن انصداد تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلدی اعالہ سکھر متحارک ہو گئی موسیقی